بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے فری میں آپ تک پہنچ جائے گی شیئر لائک کریں کمنٹ کریں آج میں پوٹاٹو چیز بل بناتی ہوں اس کے لیے چاہیے بوٹاٹو دو بک سائز کے بوٹا کر کے رکھی ہوں کیبے چاپڈ ایک کپ کیپسیگم چاپڈ ہاف کپ آنین چاپڈ ایک بک اور کیرٹ چاپڈ ہاف کپ پین میں ایک ٹیبل سپون آئل ڈال کے گرم کر لیتی ہوں اور اس میں آئٹ کرتی ہوں آنین آنین کو ہم آئل میں بھون لیتے ہی تھوڑی دیر بھون لیتے ہی اور اس میں ہم آئٹ کرتے ہی آدھرک لہی سن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون اس کو بھی ہم اچھی طرح مکس کر لیتے ہی اس کو ہم ایک ٹونٹی سکینڈ تک اچھی طرح بھون لیتے ہی اس میں آئٹ کرتے ہی چاپڈ کیپسیگم کیبیج اور کیرٹ یہ تمام چیزیں ڈال کر اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیتے ہی اب ہم آئٹ کرتے ہی ایک ٹیبل سپون ریڈ چھلی پاوڈر اور ہزبے ضرورت نمک ڈال کر اس کو ہم اچھی طرح بھون لیتے ہی اس کو ففٹی پرسنٹ تک ہم نرم ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہی ففٹی پرسنٹ کھو گیا اب ہم جو بائل کر کے رکے تھے اس کو میش کر کے اس میں یہ تمام چیزیں آئٹ کرتے ہی اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہی اچھی طرح مکس کر لیے اب ہم اس میں آئٹ کرتے ہی ایک ٹیبل سپون پیپر پاوڈر پیپر پاوڈر ڈال کر بھی ہم اچھی طرح مکس کر لیتے ہی اچھی طرح مکس کر لیے اب ہم ملکی میسٹ مزرلہ چیز لیے ہی اور یہ کپ میں مزرلہ چیز لیے ہی اس میں ایک ٹیبل سپون کارن فلر ڈال کر اچھی طرح پیسٹ کر لیتے ہی یہ چیز ہے ہم بنا لیتے ہی اور اس میں برڈ کرمز بھی ہم استعمال کرتے ہی اس کو ہم آرینج کر لیتے ہی اور پوٹاٹو کے بارز بنا لیتے ہی پوٹاٹو کو اس طرح بنا کر اس کے بیچ میں جو چیز ہیں وہ رکھتے ہی اس طرح سا بنانا چاہیے اور اس کے بیچ میں رکھ کر اس کو فولڈ کر کے بال کے شیپ میں ہم بنا لیتے ہی اور ہم کان فلور میں ڈپ کر کے برڈ کرمز میں اب اچھی طرح کوٹنگ کر لیتے ہی لگا کر ہم رکھ دیتے ہی اسی طرح تمام پوٹاٹو کے بالز بنا لیتے ہی اب ہم اس کو دو خصم سے فرائی کریں گے فرسٹ ہم ڈیپ فرائی کرتے ہی اس طرح سے میڈیم لو فلیم پر رکھ کر ہم پکائیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہم ہائی فلیم کر دیں گے اس طرح سے پہلا میتھر ہے اس کو ہم دیپ فرائی کر لیتے ہی اس کو دو نوٹ سائٹس اسی طرح فرائی کر کے ہم اٹھا لیتے ہی اب ہم دوسری میتھر سے ہم بہت کم آئیل میں ہم فرائی کریں گے اس طرح سے اٹلی کا ایک پلیٹ لے لیتے ہی اس میں ہم تھوڑا سا آئیل ڈال کا بالز کو ہم فرائی کے لیے رکھ دیتے ہی اور اس کے اوپر اور تھوڑا سا آئیل ہم ڈالتے ہی اگر آپ کو فرائی پسند نہیں آیا تو اس طرح سے بھی آپ فرائی کر سکتے ہیں اور اس کے دوسرے سائٹس بھی چینج کرتے ہیں دیکھیں دونوں سائٹس اچھی طرح فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس کو سرونگ پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور سیکنڈ بیچ بھی ہم تھوڑا سا آئیل ڈال کر جو بالز بنائے تھے اس میں فرائی کے لیے رکھ دیتے ہی فرائی کے لیے ہم بھگ دیئے ہمارا کرسپی اور چیسی پوٹاٹو بلز تیار ہو گیا دیکھیں ہمارا پوٹاٹو بلز کتنا چیسی ہے اور ٹیسٹی بھی رہے گا آپ بھی ضرور سے ٹرائی کرے میرے چینل کو سبسکرائب کرے اپنی دعا وں میں مجھے یاد کرے لائک شیئر کرے کمن کرے انشاءاللہ نیو ریسی پی کے ساتھ next ویڈیو میں ملتی ہی اللہ آفیس